سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی خواتین سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہی عورتوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کی وجہ ہے سیریلوں سے محبت پیدا ہو گئی فلموں سے محبت پیدا ہو گئی وہ عورتیں جو کبھی بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو تلاوتیں قرآن کرتے کرتے پلاتی تھی وہ عورتیں جب بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو نات مصطفیٰ کی لوریاں دیتی تھی تلاوت قرآن کی لوریاں دیتی تھی وہ عورتیں جن کا حال یہ تھا کہ جب بچوں کی پرورش کرتی تو سیرت کے واقعات سناتی بچوں کو اہلِ بیتِ اطحان کے واقعات سناتی صحابہ کے واقعات سناتی لیکن آج خواتین کو کیا ہو گیا ہے سیریل میں وقت لگا رہی ہیں کھانا پکانے کا وقت آتا ہے اور سیر شروع ہوتا ہے تو عورتیں سیریل کی محبت میں کھانا پکانا بھی چھوڑ دیتی ہے ضروری کام کاج بھی چھوڑ دیتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سیریل کے اندر جو دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں پر حرام ہے جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہے اللہ اکبر یعنی جو عورتیں اترا کر اوٹ کے کوہان کی طرح مٹکتی ہیں اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جو عورتیں مٹک مٹک کر کے چلے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے تو جو عورتیں شادیوں میں ناچتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی جن عورتوں نے ڈپنٹوں کو اپنا مفلر بنا لیا وہ عورتیں جنت میں کیسے جائے گی جو عورتیں سیریلوں پر زنا کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے اپنے بچی کو بے پاس میں بٹھا کر زنا کے مناظر دیکھتی ہے مجھے بتاؤ وہ عورتیں جنت کی رانگ کی مسافر کیسے بنے گی ان کو نجات کا پرمانہ کیسے ملے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں ایک شریف انسان سوچتا ہے آخر گناہ کی دلدل میں پھستے والی عورتوں کو نیکیوں کی رانگ کا مسافر کیسے بنایا جائے اس لئے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تم صدقہ قصرت کے ساتھ دیا کرو اس لئے کہ جب میں شبہ مراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں اگر کسی کی تعداد دیکھی تو میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی آقا فرماتے ہیں سب سے قصرت کے ساتھ جہنم میں میں نے عورتوں کو دیکھا میری مائے اور بہنیں اگر یہاں موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں لرز جاؤ یہ میرے آقا کا فرمان ہے یہ کسی سیاسی لیڈر کا قور نہیں یہ کسی بدلنے بالے انسان کی زبان نہیں یہ اس رسول کی زبان ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیبانوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا اللہ ہوا پر میری مائے اور بہنیں یہاں موجود ہیں کتنی نازک ہوتی ہے عورت عورت کو سنف نازک کہتے ہیں سنف نازک کہلانے والی عورتوں تمہاری نزاکت کا حال یہ ہے اگر تمہارا شوہر تم کو ڈانٹ دے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر باپ تم سے نظریں پھیر لے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اے میری بہن یہ تو بتاؤ جب تو شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کا ذاپ کیسے برداشت کر سکے گی اس تیرے نازک بدن پر بے پردگی کی بنیاد پر چھوٹی آسکین کے کپڑے پہننے کی بنیاد پر بے پردہ گھومنے کی بنیاد پر ڈپنٹے کو مفلر بنالے کی بنیاد پر جب تیرے اس نازک بدن پر جہنم کے بنی ہوئی جہنم کی آگ کی بنے ہوئے وہ کوڑے جب تیرے بدن پر چلیں گے اس وقت تیرا کیا بنے گا اس وقت سن لو میری بہنوں آج تو چپکلی سے ڈر جاتی ہو آج تو مکھیوں سے تمہاری نیند اڑ جاتی ہے اگر نیند میں مکھیاں بدن پر چلیں تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے ہائے وہ کیا حال ہوگا اس دن جب جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں میں بے پردگی کی بنیاد پر رب کی نافرمانی کی بنیاد پر غواتین کو جہنم کا اندھن بنایا جائے گا اس وقت تو شوہر بچانے نہ آئے گا اس وقت باپ بچانے نہ آئے گا اس وقت بھائی بچانے نہ آئے گا آج اپنی طبیعت کے مطابق اپنے جسم کی نمائش کرنے بالی عورتوں کو کون بتائے اے خاتون جنب کی کنیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو آوندے موننگی لٹکے ہوئے دیکھا اس طرح سے کہ اس کے سر کے بال جہنم کی کھوٹی سے باندھیے گئے تھے اللہ اللہ آقای کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں اس طریقے سے لٹکایا گیا ہے حضرت جبریل امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی اے خاتون جنب کی کنیزوں دور دور سے آنے والی میری ماں اور بہنوں ذرا میرے دل کی آواز اپنے دل کے نیا خانوں میں بسالو اپنے کانوں سے دل کے کانوں سے میرے رسول کا یہ فرمان سن لو خدارہ سمر جاؤ خدارہ اپنی زندگی کو بدل لو اگر کافروں کی عورتیں ننگے جسم گھومیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس لئے کہ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اگر دوسرے مذاہب کی عورتیں اپنے ڈپٹوں کو مفلر بنا لیں تو وہ کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا نظریہ نہیں ہے مگر اے خاتون جنت کی کنیزوں ہمارے یہاں تو جس طرح خدا پر ایمان لانا فرض ہے ویسے جنت و جہنم پر بھی ایمان لانا فرض ہے جیسے خدا کا منکر کافر ہے ویسے جنت و جہنم کا منکر بھی تو کافر ہے اللہ اکبر میرے آقا مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں لٹکے ہوئی آنڈے مو عورتوں کے متعلق پوچھا اے جبریل یہ کون ہے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں جس وقت صحابہ کے سامنے میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ان عورتوں کو جہنم میں ننگی آنڈے مو لٹکایا گیا ہے جو عورتیں دنیا میں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی صحابہ کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پہ قربان کوئی کپڑا پہننے کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے کپڑا پہننے والا انسان ننگا کیوں کر ہو سکتا ہے جو ننگا ہوگا اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا اور جو کپڑا پہنے گا وہ ننگا نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑا پہننے کے بھی ننگی رہتی تھی تو آقا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا جسم پر لباس اتنا تنگ اور چس کہ کپڑا پہن کر بھی جسم نظر آئے ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہننے بالی عورتوں میں نہیں ہوتا بلکہ ایسی عورتوں کا شمار کپڑا پہن کر ننگی رہنے والوں میں ہوتا ہے اور ان عورتوں کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے آج قوم کی نوجوان بیٹیا فیشن بن گیا ہے جب وہ کسی مارکٹ میں دھکان پر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ذرا ایسے کپڑے بتاؤ جو فلان سیریل کے اندر فلانی اداکارہ نے پہنا ہے اور پھر وہ کپڑے بازابتہ طور پر قیمت دے کر خریدے جاتے ہیں بھاری قیمت دے کر وہ کپڑے خریدے جاتے ہیں جو کپڑے اداکارہ نے سیریل میں پہنا تھا حالانکہ اس کپڑے کی کوئی کولیٹی بھی نہیں ہوتی اس کپڑے کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی بس آج لوگوں کی نظر کے اندر وہ اتنی اہم ہے کہ اس کو اداکارہ نے پہن لیا اگر اس کو اداکارہ نے پھار کر کے پہنا کل تک کے پھٹے ہوئے کپڑے عورتیں چھپا کر کے پہنتی تھی پروسن کو میرا پھٹا کپڑا نظر نہ آ جائے لیکن آج اگر کسی اداکارہ نے سیریل میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تو میری قوم کی بیٹیاں نئے کپڑوں کو پھار کر کے پہن رہی ہے یہ فیشن کے نام پر یہ گندگی پھیلتی جا رہی ہے لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں اداکارہ کے طرز پہ چل کے تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی تمہیں کبھی کامرانی نہیں مل سکتی اداکارہ کے راستے پہ جاؤ گی تو دبا ہو جاؤ گی وہ بھی دبا ہو گئی تم بھی دبا ہو جاؤ گی وہ بھی زلیل ہو گئی تم بھی زلیل ہو جاؤ گی اگر دنیا میں حزت اور آخرت میں نجات چاہتی ہو تو نجنیا کے طریقے پہ نہ چلنا نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے طریقے پہ نعرے نعرے حضرت اللہ مولانا مل قادم ساہب قبلہ نبی کی شہزادی کے نقش قدم پر چلو نبی کی مقدس بیٹی کے نقش قدم پر چلو خدا کی قسم اس شہزادیے کونوں مقام کا حال کیا اس مل قائم فردوس بری کا مقام کیا ہے یہ نچنیا لڑکیاں اگر بڑی ہو جائے کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہے لیکن میرے نبی کی بیٹی کا وقار یہ ہے جب تک زمین کے اوپر تھی تو جبریل ان کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ آتا تھا جب تک زمین کے اوپر تھی تو جبریل اجازت کے بغیر نہ آتا تھا اور قیامت کے دن جب لوگوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اور لوگ پلسرات سے ڈرڈر کے گزریں گے اس وقت میرے نبی کی بیٹی کی شان و شوکت کا عالم یہ ہوگا جب وہ پلسرات سے گزرے گی تو اللہ کا منادی ندا کرے گا اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو اپنی آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زمین پہ جس کی عزت یہ آخرت میں جس کی عزت یہ اس سیدہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر تم نے غیروں کا نقش قدم اپنا لیا تم نے دوسروں کے نقش قدم پر عمل کرنا شروع کیا دوسروں کا لباس نقل لباس میں نقل کردار میں موسیقی